دوستوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک چینل پر ہمیسہ آپ کو نئے بسنس کے بارے میں نیا طریقہ بتایا جاتا ہے اگر آپ مارکٹ کے اندر کوئی بھی نیا بسنس اسٹارٹ کرنے چاہتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا ساتھی دوستوں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ آپ کے فائدے کا ہمیسہ ایک چینل پر نیا ویڈیو نیا بسنس کے بارے میں نیا طریقہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس چینل پر آپ کو ہمیسہ صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے ساتھی دیس کے ویوین الگ الگ راجیوں کے الگ الگ ڈشٹک کے الگ الگ بسنس آپ کو بتایا جاتا ہے سیر میں کرنے والا بسنس ساتھی گاؤں میں چلنے والا بسنس کئی ایسے جو بسنس ہے جو آپ کو پتا نہیں ہے لیکن اسی بسنس کے مادیم سے آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس پیسے بہت ہی کم ہیں آپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں آپ دیاری یا مزدوری کرتے ہیں آپ پانچ سو سے سات سو روپے روجانہ کماتے ہیں اپنا گھر کا گجارہ چلاتے ہیں تو دوستوں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ساتھی ہم زیادہ تر اسی لوگوں کی سائطہ کرنا چاہتے ہیں جو مدیم برکے ہوتے ہیں تو دوستوں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی تنگی ہوتی ہے ساتھی ان کو اتنا نولیج نہیں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پیسے کیسے کمائے جائے کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ہر پرکار کا مارکیٹ کے اندر بزنیس کر لیتے ہیں تو دوستوں کیونکہ چھوٹے لوگ نہیں کر پاتے ہیں اسی لیے دوستوں ان کو زیادہ سے زیادہ جاگروپ کریں ساتھی ان کو آئیڈیا دیں بتائیں کہ آپ مارکیٹ کے اندر بزنیس کریں کیول ایک ہی ماتر جو رستہ ہے جس کے مادیم سے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں وہ ہے بزنیس اگر آپ بزنیس کریں گے تب ہی آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں اگر آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے کمانے کا سپنا ہے تو دوستوں آپ کیول بزنیس کے مادیم سے ہی آپ پورا کر سکتے ہیں اگر آپ مزدوری کریں گے تو اپنے گھر کا گجارہ سلاح چکتے ہیں لیکن جدہ پیسے آپ نہیں کما سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا ساتھی بہت اچھا بزنیس ایک بتاؤں گا کہ آپ مارکیٹ میں کیسے بزنیس کر سکتے ہیں کون سا بزنیس ہے آپ دو لاکھ روپے پرتے ایک مہینے کما سکتے ہیں آپ کے جیب میں بیس ہجار روپے ہیں تو آج یہ بزنیس شروع کر سکتے ہیں تو آئیے جو تو دوستوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو چائے پتی کا بزنیس بتاؤں گا چائے پتی کا ایک بہت اچھا اور ساندار بزنیس ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اور آرام سے اس بزنیس کو آپ کم روپے میں شروع کرنے والا بزنیس ہے اگر آپ کم روپے میں شروع کریں گے تو اسی بزنیس کے مہدم سے آپ پرتے ایک مہینے دو لاکھ روپے کما سکتے ہیں آپ کو یہ بزنیس کہاں پر کرنا ہوگا میں ساری جانگاری آپ کو دینے والا اسی ویڈیو کے اندر تو دوستوں سب سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ چائے کو آپ کیسے بیچیں گے ساتھی سب سے زیادہ یہ کہاں پر چلنے والا ہے اس کے بعد میں یہ آپ کو سب سے سستی کہاں پر ملے گی تو دوستوں آپ اگر کم روپے میں بزنیس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ مارکیٹ کے اندر پہلی بار کرنا چاہتے ہیں آج سے پہلے آپ نے اگر چائے کا بزنیس کیا ہے آپ کو کچھ نولیج ہے تو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں آپ کو اگر نولیج بھی نہیں ہے تو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائے پتی آپ اپنے ہی نجدیک جہاں پر مارکیٹ ہوتا ہے جہاں بڑا مارکیٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو خریدنا ہے جہاں پر آپ کو ریٹیل میں ملے گی وہاں سے نہیں لیکن آل سال میں ملے گی وہاں سے خریدنا ہے اگر آپ ریٹیل سے خریدیں گے تو آپ مارکیٹ میں نہیں بیچ پائیں گے اس کی لئے آپ کو آپ کے جہاں پر نجدیک مارکیٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ آن لائن بھی مغوا سکتے ہیں چائے گھر بیٹے تو آپ کو چائے پتی کیا ریٹ ملے گی اس کے بعد چائے پتی میں بہت ہی جہدہ اس میں نفع ہے بہت ہی جہدہ یہ بزنے چلتا ہے کیونکہ چائے پتی میں اگر آپ بات کریں تو دوستو 20 ہجار روپے کی چائے آپ اگر آپ اپنے دماغ سے بیچیں گے تو دوستو 20 ہجار روپے کے آپ 50 ہجار روپے بنا سکتے ہیں تو 30 ہجار روپے 20 ہجار روپے کے پچھے آپ کما سکتے ہیں یہ دوستو 100% گارنٹی ہے میں ایسے ہوا کے اندر بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ریالٹی بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے کما سکتے ہیں آپ کو پورا پروپ بھی بتاؤں گا تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو چائے کو خریدنا ہے اپنے ہی نزدیک مارکٹ سے سروعت میں آپ کو خریدنا ہے اس کے بعد میں آپ کو دیرے دیرے الگ سے منگوانی ہے جہاں پر اس کی سب سے زیادہ جو فیکٹریوں ہوتی ہے کیونکہ چائے پتی کسان کے کھیت کے اندر بنای جاتی ہے اس کو تیار کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد میں فیکٹریوں کے اندر جاتی ہے فیکٹریوں کے بعد میں اس کو مارکٹ کے اندر اتارا جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جہاں پر اس کی فیکٹری ہوتی ہے وہاں سے اگر آپ خرید سکتے ہیں آسام سے کیونکہ سب سے زیادہ اس کی کھیتی آسام کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں جو بڑی فیکٹری ہیں وہ آسام کے اندر ہے لیکن راجستان کے اندر سروعی اور دوستوں جودپور اس کے بعد میں سومیرپور یہاں پر کافی اچھی آپ کو چائے کی کولیٹی مل جائے گی ویرائٹی مل جائے گی یہاں سے آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سیدھا میل سے اور خرید کر آپ اپنے ہی چھوٹے گاؤں کے اندر سیل کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنے ہی نام کی یہاں پر پیکنگ بنوا سکتے ہیں تو ایسا آپ کے لئے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے خود کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ بنا کر آپ مارکیٹ کے اندر بیچیں گے تو آپ آپ کی ایمیج بھی بڑھے گی ساتھ ہی آپ کا جو پرگڑکس ہے بہت ہی ہائی لیول پر جائے گا کیونکہ آپ کا جو جسی آپ مارکیٹ سے بیچیں گے آپ کے نام سے بکے گا تو دوستو آپ ہر سیر کے اندر ہر گاؤں کے اندر یہ بسنس کر سکتے ہیں تو سروعت میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں نہیں جانا ہے اگر آپ کے اپنے ہی نام سے بیچنا ہے تو آپ کو کیول سومیرپور ساتھ ہی گجرات میں کافی ایسی جو چائے بنانے والی جو میلے ہیں جو فیکٹریاں وہاں سے آپ کو کونٹیک کرنا ہوگا وہاں سے اپنے نام کی چائے کو پیکنگ کروانے ہوگی پھر یہاں سے آپ چائے کو خرید کر آپ اپنے ہی سیر کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھیج سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جہاں پر نجدیک مارکیٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو چائے آتی ہے آپ کو پیکنگ میں نہیں خریدنی آپ کو ایسا ہی خریدنی ہے جو بینہ پیکنگ آپ خریدنی ہے پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے پیکنگ آپ کو بناونا ہے کلو یا دو کلو کے حساب سے تو دوستو جو آپ کو نورمل پیکنگ بنانے وہ بھی کاغذ کے آپ کو پیکنگ بنانے کیونکہ کاغذ کے پیکنگ میں خرچہ بہت ہی کم آتا ہے ساتھ ہی دوستو دکھنے میں بھی بہت ہی اچھا وہ پیکنگ دکھے گا کیونکہ پلاسٹک کا اگر آپ بنانے جاؤ گے وہاں پر بنتا نہیں ہے تو آپ کو زیادہ خرچائے گا تو آپ کاغذ کے پیکنگ کے اندر پیک کر سکتے ہیں جو اس کے اندر آپ پچاس بات کرتے ہیں پانچ سو گرام سے لے کر آپ کو ایک کلو کا پیکنگ کرنا ہے دو کلو کا بھی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کو پھر بیچنا کیسے آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بیچ سکتے ہیں اس کو تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آپ اس کو گھروں میں بیچ سکتے ہیں جہاں پر کافی ایسے جو گاہاں ہوتے ہیں جہاں دہتر وہاں پر گھر ہی ہوتے ہیں جہاں پر دکانیں بہت ہی کم ہوتی ہیں تو آپ گھروں میں بیہ سکتے ہیں وہاں پر چھوٹی جو دکانیں ہوتی ہیں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں اس کو آپ بیہ سکتے ہیں یہ کیا دو کلو چار کلو پانچ کلو تو آپ اس طریقے سے اس بزنس کو آپ بڑھا سکتے ہیں بہت ہی ساندار بزنس ہے تو دوستوں اس بزنس کو اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی کر لیجئے اگر آپ کو چائے کہیں نہیں مل رہی ہے تو آپ چائے انلائن بھی مگوا سکتے ہیں اب انلائن چائے اگر آپ مگوانا چاہتے ہیں تو آپ کہاں سے مگوا سکتے ہیں تو دوستوں اس میں جو منافع کی بات ہے تو آپ کو یہ چائے قریباً ایک سو ساڑھ سے ستر روپے میں آپ کو یہ چائے ملے گی اور اسی چائے کو آپ ساڑھے تین سو روپے سے لے کر چار سو روپے کے بیچ میں بیچ سکتے ہیں تو دوستوں آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دگنی اس میں آپ کو نفع ملے گا بہت اچھا اور ساندار بچنے سے تو دوستوں اگر آپ آن لائن مانگونا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ جا کر آپ سرچ کریں گے تو انڈیا مارکٹ کی ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ آن لائن مانگوا سکتے ہیں آپ کو ماتر ایک سو اسی روپے میں وہاں پر کلو چائے مل جائے گی تو جائے ہند ونڈیم